السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات الحمدللہ وحدہ اما باعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ذکر کریں گے کہ جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے انشاءاللہ جادو بھی فوری ختم ہو جاتا ہے اس سے اور اگر وہ روٹین سے یہ کام کرتا رہتا ہے تو جادو والے فتنے سے ہمیشہ بچا رہتا ہے یہ بڑے افصل کام ہے اور مسلمانوں کو مومنوں کو چاہیے کہ ان کاموں پر عمل کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ ہر فتنے سے بیماری سے پریشانی سے بچے رہیں گے وہ چار کام کون کون سے ہیں آج آپ سے ذکر کریں گے سب سے پہلا کام ہر وقت باوضو رہنے سے ایک تو انسان فرشتوں کی محفل میں بیٹھا رہتا ہے فرشتوں کا ساتھ حاصل کرتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت اس پر رہتی ہے جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اس سے شیطان دور باگتا رہتا ہے شیطان اس کے پاس کوئی نہیں آتا اور جب انسان باوضو رہتا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا کوئی ایسی نافر مانی نہیں کرنی جس سے اللہ ناراض ہوگا تو یہ باوضو ہونے کے بہت زیادہ فائدے ہیں نمبر دو جو بندہ تحجت کا احتمام کرتا ہے تحجت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جو لوگ تحجت کا احتمام کرتے ہیں میں تو تحجت کے وقت پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہوں اور آسمان پہ آ کے پہلے ان کی دعائیں سنتا ہوں اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں ان کی باتیں کرتا ہوں ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہوں تو ہمیں ہمیشہ تحجت کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے تحجت کے اندر بہت زیادہ فضیلت بھی رکھی ہے اور اللہ تعالی بہت سی دعائیں بھی انسان کی سنتا ہے پریشانییں بھی ختم کرتا ہے کینشنیں بھی ختم کرتا ہے مشکلاتیں بھی ختم کرتا ہے نمبر تین جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس دعائے کو سو مرتبہ پڑھتا ہے نا تو اس سے جادو کا مسئلہ جتنا مرضی پرانا جادو ہو تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ وہ جادو کچھی ہی دنوں میں ختم ہو جاتا ہے وہ دعا کونسی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو آرہ کل شین ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا کو زمین آسمان کو ایک سنگلی میں باندیا جائے اسے بڑا طالع لگا دیا جائے اس کے چابی کو گم کر دیا جائے تو جو بندہ صرف اتنی ہی دعا بڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالی پرانی سے پرانی بندش کیوں نہ ہو یا پوری زمین اور آسمان کو ایک سنگلی میں ایک تالے میں کیوں نہ جکڑ دیا جائے اس کالی مات کو پڑھنے سے اللہ تعالی وہ سنگلی توڑ دیتا ہے وہ بندش کو توڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس طبعہ کا احتمال کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو سو مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ مغرب سے پہلے یہ مغرب کی نماز کے فوری بات پڑھتا ہے تو ایک تو ہمیشہ جادو اور جنات کے فتنے سے بچا رہتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس وقت جادو ہو چکا ہے تو انشاءاللہ وہ جل سے جل جادو سے نکل جائے گا انشاءاللہ بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا نمبر چار جو بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے خاص کر کے اذکاروں کے ساتھ فلق اور ناس کا احتمال کرتا ہے وہ انشاءاللہ سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے بہت سی تینشنوں سے بچ جاتا ہے تو ہمیں ان چار کاموں کو لازم اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اور کرنا چاہیے اچھا یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں کوشش نہیں ہے یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہمیں چگلی سے پرہیز کرنی ہے اور کسی سے حسد نہیں کرنا کسی کے جو بری باتیں اپنے دل میں نہیں رکھنی اسے اللہ کے لئے معاف کر دینا کسی غیبت نہیں کرنی اللہ کے لئے معاف کرنا سیکھنا پھر اللہ پر یقین اور توقع رکھنا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دواس سنے گا اور قبول بھی کرے گا اور انسان تو اجولانوں گا کر جلد بازی نہ کیا کر اللہ سے دعا کرنے کے بعد یقین اور توقع رکھا کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہر دعا سننے والا ہے اور قبول بھی کرنے والا ہمارا دل ہمیشہ صاف ہونا چاہئے اور ہمیشہ پاک ہونا چاہئے پھر ہمیں یقین اور توقع کرنا چاہئے سود کے ہر حرام لقمے سے منے بچنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے ہمیں بچنا یہ چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہماری زندگی میں خوشحالییں ہی خوشحالی ہو جائیں گے اور ہر جادو جنات کے فتنے سے ہر فتنے سے انشاءاللہ ہم ہمیشہ بچ رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ